ہیلو ایوریون آج جو کہانی بتا رہے ہیں وہ ایک چھوٹے کتے کی کہانی ہے اس میں ٹریکی ایک چھوٹا سا کتہ ہے اور اس کی مالکن اسے بہت ہی لار پیار سے پالتی ہے اسی وجہ سے اسے بہت زیادہ کھانا کھلا دیتی ہے اور اس قرآن سے وہ بہت گمبھی روپ سے بیمار ہو جاتا ہے اس کہانی میں یہ ہے بتایا گیا ہے کہ کیا پشو چکتسک آپریشن کرے گا اور اس کے آپریشن سے کیا یہ ہے چھوٹا کتہ ٹریکی ٹھیک ہو جائے گا کہانی میں پیمفری جو ہیں میسیس پیمفری بہت چنتیت دکھائی دے رہی ہیں کیوں ہیں وہ چنتیت کیونکہ جب انہوں نے مالکن کے ساتھ گلی میں کتہ دیکھا تو انہوں نے اپنی گاڑی روک دی اور کتہ جو تھا وہ بلکل ایک فولے ہوئے کباب کی طرح موٹا ہو چکے تھا جس کے ہر ٹانگ ایک کونے پر ایک ٹانگ لگی ہوئی تھی جیسے کباب میں ایک ایک ٹانگ ہوتی ہے اس کی آنکھیں بلکل لال ہو چکی تھی اور پانی سے بھری ہوئی تھی جو آگے کی اور گھون رہی تھی اور اس کی جبان اس کے جبڑوں سے باہر لپ لپا رہی تھی یعنی کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا تھا اور اس کے قارن سے وہ بہت موٹا ہو گیا تھا شریمتی پیمفرے نے جلدی سے بتایا کہ آج کل وہاں بہت آلسی ہو گیا تھا وہاں ایسا لگتا تھا جیسے اس میں طاقت ہی نہیں ہے اس لئے انہوں نے سوچا کہ وہاں کپوشن سے پیڑی تھے اور انہوں نے مجبوط بنانے کے لئے اسے بھوجن کے بیچ میں ہی کچھ انہ چیزیں بھی دے دی جیسے کی جو اور کارڈ لیور کا آئیل کارڈ لیور ایک طرح کی مچھلی ہوتی ہے مچھلی کا لیور کا تیل نکالا جاتا ہے جو اسے کھلا دیا گیا اور ایک کٹورہ خالکس رات کو دیتی ہوں تک کہ وہ سو سکیں اس کی مالکین نے بتایا اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تو یہ ہے بہت کچھ ہے اور کیا تم نے اس کی میٹھی چیزوں میں کٹودی کر دی جیسا کی میں نے تمہیں بتایا تھا وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اسے میٹھا دینا بند کر دیا ہے جیسا کی انہوں نے بتایا تھا لیکن مالکین کہتے ہیں کہ مجھے بہت کمجور لگا اس لئے میں نے اسے کریمی کیک اور چوکلیٹ آ دی اس کو میں منع نہیں کر سکتی اس لئے میں نے اسے کھلا دیا پھر وہ دوبارہ چھوٹے کتے کو دیکھتے ہیں وہی سمشہ تھی کہ ٹرکی کا دوش کے والا لالچ تھا وہ بھوجن کو انکار کرنے والے کے روپ میں نہیں جانا جاتا تھا یعنی کہ وہ دن یا رات میں کسی بھی سمیہ کھانا کھا سکتا تھا اور مجھے ان سبھی چیزوں کے بارے میں آشریہ ہوا جو شنیمتی پیمفرے نے نہیں بتایا تھا کتے کو یہاں پر ویائیام نہیں کرایا جاتا ہے اس کی مالکین اسے ویائیام کراتی ہے اور ہیریٹ کہتے ہیں کہ اسے ویائیام کروانا چاہیے ٹھیک ہے وہ میرے ساتھ تھوڑی سی سیر کر لیتا ہے مالکین کہتے ہیں کہ تھوڑا وہ سیر کر لیتا ہے لیکن میرا مالی ہارڈکین کمردد سے پیڑی تھے اس لیے پچھلے کچھ دنوں سے چھلا فیکنے والا ویائیام میں اسے نہیں کروا رہی ہوں تو ڈاکٹر تھوڑی کٹھورتہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اب میں واسطہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی تم نے اس کا بھوجن کم نہیں کیا اور ویائیام نہیں کروایا تو یہ بیمار ہو جائے گا تمہیں اپنا ہردے کٹھور کرنا پڑے گا اور اس کی ماترہ جو آپ اسے کھانے کو دے رہے ہو وہ سیمیت کرنی ہوگی شریمتی پیمفرے نے اپنے ہاتھ مل لی اور ڈاکٹر سے کہا ہاں ہاں میں ایسا کروں گی مجھے بشواس ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو اور وہ سڑک پر چلی گئی اپنا سر نیچہ کر کے سڑک پر چلی گئی ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے تکی جو ہے کتہ جو ہے وہ اون کوٹ میں لڑکھڑاتا ہواں چل رہا تھا اس نے اپنا کوٹ پہن رکھا ہے اور اپنا لڑکھڑات پری چال میں چل رہا ہے کیونکہ اب وہ بہت موتا ہو چکا ہے اور اس کی ساری علماری کوٹوں سے بھری ہوئی تھی جو کی سردی میں اسے پہنائے جاتے تھے ساد سجدہ کے سامان سے دبا ہونے کے قارن اسے آگے چلنے میں اور بھی پریشانی ہو رہی تھی آشا کے انروپ کچھ ہی دنوں میں بلاوا آ گیا شریمتی پیمفریت دکھی تھی تے کی کچھ کھا نہیں رہا تھا یہاں تک کی وہ اپنے من پسند کھانے کو بھی منع کر دیتا تھا اور وہ بار بار الٹیاں بھی کر رہا تھا اور وہ ہاں آفتہ رہتا تھا اور اپنے کمبل پر بیٹھا رہتا تھا اس کی نہ گھومنے کی اچھا ہوتی تھی نہ ہی کچھ کرنے کی ڈاکٹر نے اپنی ساری اوجنائیں پہلے ہی بنا رکھی تھی تکی کو کچھ سمیہ کے لیے گھر سے باہر رکھا جانا ہی ایک ماتھر اپائے تھا اور انہوں نے سجھاو دیا کہ کچھ رات کے لیے اسے ہسپیٹل میں داخل کروا دیا جائے اس طرح سے کتے کی مالکین تھوڑی بھاوک ہو گئی اور یہ دی تکی اسے پرتی دن نہیں دیکھے گا تو مر جائے گا اس نے یہ ہے کہا لیکن ڈاکٹر نے تھوڑا کٹھوڑ رکھ بنایا تکی بیمار تھا اور اسے بچانے کا کیول یہی راستہ تھا تو انہوں نے سوچا ہو کہ اگر اسے مالکین سے تھوڑا دور کر دیا جائے تو یہ ہے شاید ٹھیک ہو جائے گا ایک کمبل میں لیپٹے ہوئے چھوٹے کتے کو سنبھال کر لے جاتے ہوئے میں نے کار کی طرف قدم بنائے بڑھائے شیمتی پیمفرے نے روتے ہوئے میرا پیچھا کیا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سبھی کامچاریوں کو اٹھا دیا گیا تھا اور نوکرانیاں اس کے دن کا بستر رات کا بستر من پسند سرہانے ربڑ کے چھلے ناشتے کا پیالہ اس کے دھوپیر کے کھانے کا پیالہ رات کے بھوجن کا پیالہ لیے اندر باہر روڑ رہی تھی یہاں محسوس کرتے ہوئے میری کار شاید ان چیزوں کو کبھی نہیں تھام چکے گی میں گاڑی چلاتے ہوئے دور چلا گیا جو ہی میں چلا شریمتی پیمفرے کو نیراشہ کے ساتھ روتے ہوئے کھڑکی میں سے باجووں میں بھر کر کوٹ باہر پھیکتے ہوئے دیکھا موڑ موڑنے سے پہلے میں نے شیشے میں دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے سڑک پر باہر آ کر میں نے اس چھوٹے سے جانور کو دیکھا جو اپنے موٹاپے کے کارن ہافرہ تھا اور اس کا سیر تھک تھپایا اور تریقی نے بہدری کا پریاس کیا اور اپنی پونچ ہلائے بیچارہ پوڑھا کتا میں نے کہا تم اپنے آپ ایک لات بھی نہیں مار سکتے پرنتو میرے بیچار سے میں تمہارا علاج جانتا ہوں ڈاکٹر کہتے ہیں سلیہ ککش میں گھر کے کتے میرے چاروں طرف دوڑ کر آئے تریقی نے نیرس دشتی سے نیچے سور مچاتے ہوئے سموہ کو دیکھا اور جب اسے نیچے اتارا گیا تو وہ اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی وہ بلکل گتی ہین تھا اور وہاں ایک کالین پر لیٹ گیا دوسرے کتوں نے اس کے چاروں طرف سے کچھ چھوڑوں کے لیے سنگھنے کے بعد نشچے کیا کہ ٹریکی کوئی خاص نہیں ہے اس لیے اسے اندیکھا کر دیا گیا میں نے اس کے لیے ایک کھلے گرم سندوق میں بستر بنا دیا اس کے آگے جہاں انہے کتے سویا کرتے تھے دو دنوں تک میں نے اسے بھوجن نہ دیکھ کر کے کیول تھوڑا زیادہ ماترہ میں اسے پانی دیا اور اس پر نجر رکھی دوسرے دن کے اند میں اپنے چاروں طرف کچھ دیلچسپی دکھائی اور تیشے دن جب ہے آنگن میں انہے کتوں کو سنا اس نے تو اس نے ہلکی آواز کرنا شروع کر دیا جب میں نے دروازہ کھولا تو ٹریکی لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا اور سگری اس لیٹی رنگ کے کتے جوئے اور اس کے انہے مطروں دوارہ گھیر لیا گیا اس کے سارے کتے ساتھ آگئے اسے لڑکا کر اور اس کا پوری طرح سے نیرکشن کیا اور اسے لے کر کے کتے بگیچے کی طرف چلے گئے ٹیکی بھی اپنی فالتو چربی کے ساتھ لڑکتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے گیا اس دن کے بعد میں بھوجن کے سمیہ وہاں اپستیت ہوتا تھا جب ٹرشتون نے پیالوں میں بھوجن ڈالا تو میں نے نگرانی کی پہلے بھاگا توڑی اور تیج گتی کے ساتھ کھانا کھانے کی آواز آ رہی تھی پر تیک کتہ جانتا تھا کہ یہ دیو پیچھے رہ گیا تو اسے بھوجن کا حصہ کم ملے گا اور جب وہ بھوجن کر لیتے ٹیکی انعیاسی ایک یا دو پیالوں کو اندر سے چاٹتے ہوئے چمکیلے پیالوں کے چاروں اور گھوما اگلے دن اس کے لیے ایک اترکت پیالا بھی رکھا گیا مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ وہاں بھیڑ کو دھکیلتا ہوا اپنے راستے پر آگے بڑھ رہا تھا اور اس میں تیجی سے صدھار ہو رہا تھا اسے کوئی دوائی نہیں دی گئی تھی بلکہ وہاں سارے دن کتوں کے ساتھ شرارتیں کرتا تھا اور کھیلتا تھا اسے الٹا کیے جانے کچھ لے جانے اور ہار جانے کے ہر اکشن میں آنند آتا تھا کیونکہ وہاں انہیں کتوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں اس کتوں کے سموہ کے دوارہ سویکار بھی کر لیا گیا تھا سارا سمیں شریمتی پمفرے بے چینی سے آہاتے میں منڈ آتی گہتی ایک دن میں درجنوں بار پون کرتی اور میں اس کے سارے پریشنوں کو نیرانتر ٹالتا رہتا صدھار ہو رہا ہے شریمتی پمفرے پر میں ایسا کچھ پرباو ڈالتا اور اس نے ایک سمیں میں دو درجن تاجہ انڈے ٹیکی میں شکتی کا نرمان کرنے کے لیے لانے شروع کر دیئے ایک اچھی سمیابدی کے لیے میرے بھاگیداروں نے اور میں نے پرتیک ناشتے میں دو انڈے لیے پرنتو جب شراب کی بوتلیں آنے لگی تو پریوار پر ستھیتی کی باستوک سنبھاؤناوں کا پتا چلنے لگا ٹیکی کا خون بڑھانے کے لیے دو گلا شراب بھوجن سے پہلے اور کئی انے بھوجن کے دوران ملنے سے دوپیر کا بھوجن ایک اتصاب بن گیا تھا گہرے سنتوش کے دن تھے جو صبح اتری تندوں کے ساتھ شروع ہو کر دوپیر میں شراب کے ساتھ سدھے ہوئے اور رات کو برانڈی کے ساتھ سماپت ہوتے تھے یہاں پرلوبن تھا کہ ٹیکی کو ستھائی روپ سے مہمان بنائے لیا جائے لیکن میں جانتا تھا کہ شریمتی پمفرے دکھی رہتی ہیں یعنی وہ اپنے کتے کے بینا نہیں رہ پاتی ہیں اور بھائے بار بار فون کہتے تھے کہ کتا جو ہے ابھی سوسط ہو رہا ہے یا نہیں اور میں اسے کب لے کر کے جاؤں اور اسی دوران ان کی گاڑی جو ہے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے چالک دروازہ کھولتا ہے اور شریمتی پمفرے اس میں سجا دھرجہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ہونٹ کاپ رہے ہوتے ہیں اور بھائے کتے کو دیکھنے آئی ہوتی ہیں بہت بیچین ہوتی ہیں آتے ہی پوچھتے ہیں کہ بتائے کیا میرا کتا ٹھیک ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں بھائے ٹھیک ہے آپ کو گاڑی سے ابھی باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے میں جاؤں گا اور اسے باہر لے کر کے آ جاؤں گا میں گھر میں سے چل کر بگیچے میں گیا اور کتوں کا ایک جھن چاروں طرف کھوم رہا تھا اور لان میں چکر لگا رہا تھا ان کے بیچ میں ٹریکی بھی اپنے سنہرے روپ میں کھڑا تھا دو سکتہ میں وہ ہے بہت ہی لچیلا اور کٹھور ماس پیشیو والا بن گیا تھا اس کی چھاتی جمین کے ساتھ لگ بگ رگڑ سی کھا رہی تھی میں اسے واپس گلیارے کے اندر سے اٹھا کر گھر کے سامنے لے آیا چالک نے کار کے دروازے کو بھی تھام رکھا تھا اور جب ٹریکی نے مالکین کو دیکھا تو اس نے میری بھجاؤں سے چھلانگ لگائی اور شریمتی پمپھرے کی گود میں جا کر کے سوار ہو گیا اس نے حیران ہو کرو ف کہا وہ ہے کتہ جو تھا اپنی مالکین پر مدھومکیوں کے چھتے کی طرح ٹوٹ پڑا اور اسی دوران میں نے چالک کی بستر کھلونے سرہانیں کمبل اور پیالیں جو ابھی تک پریوگ نہیں کیے گئے تھے لانے میں سہیتہ کی جیسے ہی کار جانے لگی شریمتی پمپھرے نے کھڑکی سے باہر جھاکا اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اوہ شریمان ہیریٹ وہ چلائی میں کبھی بھی آپ کا دھنیواد کیسے کر سکتے ہوں اتوہ آبھار کیسے بیٹ کروں وہ ہے سلیچ کچھا کی ویجہ ہے یعنی انہوں نے سوچا کی اس کی ٹریکی کی سلیچ کچھا کی گئی ہے سرجری کی گئی ہے لیکن ڈاکٹر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ اسے کچھ کتوں کے ساتھ کھلایا ہی تھا جبکہ میسیز پیمپھری یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی سلیچ کچھا کی گئی ہے اس کی سرجری کی گئی ہے موسیقی موسیقی